مران خان سب کے حوالے سے گھر کے حوالے سے غربن کوئی خبر چلوی کی اور کوئی لیٹر نہیں لیا میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور میرے والد صاحب دو ذاتین میں ہم نے خود جا کر یہ لیٹر اپروف کریا اور ہم نے یہ نقشہ بھی اپروف کریا اور یہ دو ذاتین کی بات ہے اس وقت حالہ کیسے ضرورت نہیں تھی کہ ہم جاتے اور جاتے یہ کرواتے کیونکہ اس کو سارے تمام گھر بنتے ہیں میں آج دن آپ کو بتا ہوں کہ 95% گھروں میں کمی اپروفل نہیں دیا ہوا یہ آلیڈی ایشو سیڈیے میں بھی ہے اور باید بھی ہے لیکن خان سب کے مراج ایسا ہے وہ ہر چیز دھگلی کرتے ہیں انہوں نے مجھے کہ آپ اس کا اپروفل لے لیں تو میں سیکٹری بارکو جو تھے سیکٹری جو بارکو میں بیٹھتی تھے ان کے پاس میں گیا اور میں نے یہ اپروفل لیا میں اور میں والد صرفتے ہم نے جا کے اپروفل لیا اور ان کے نقشے کا اپروفل لیا اور ہم نے وہ ان کے حوالے کیا اس کے بعد یہ بیلڈنگ بنی اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے لیکن آج میں میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا نے یہ ایک میڈیا کو ایک نئی بیروپریسی نے ایک نئی چیز دے دی ہے کہ آپ کہ وہ اپروفل نہیں ہوا ہوا پلانٹنگ نہیں ہوا ہوا یہ جھوٹ پہ جھوٹ عمران خان صاحب کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں یہ بہت کوشنی کر چکے ہیں یہ پولٹیکل سٹانٹ ہے جو پہلے بھی سپریم کور میں خان صاحب کو انہوں نے پیس کیا وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخلوک کیا اور صادق اور امین سپریم کور پاکستان نے پیس کیا وہاں وہ گئے اور سکٹی فور دوکمنٹس ٹیس کی جو چالیس چالی سال پر آنے بھی دوکمنٹ تھے اور وہ الحمدللہ وہ سارا کلیر ہو گیا اور یہ چھوڑا سیک لیٹر پہ انہوں نے شور مشاہ ہے جو کہ میں نے ذاتی طور پہ میرے والد صاحب نے اور میں نے ذاتی طور پہ جا کے افروف کریا تھا اور وہ اس کا ریکارڈ موجود ہے وہ لیٹر ایڈ میں سائن ہوا ہے سٹیم لگی ہوئی ہے لیٹر موجود ہے ہر چیز پریا ہے لیکن کیونکہ کوئی سیاسی سٹنٹ نہیں بن رہا کچھ امران خان کے خلاف ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو انہوں نے آج ہی چھوٹا سا شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ بھی ہم شوشہ چھوڑ لیتا وہ بھی خان صاحب نے پیسے باہر کمائے سے پاکستان دیکھ چاہتے لیکن انہوں نے کہا نہیں میں پیش ہوں گا وہ پیش ہوئے صاحب تک ان کا ٹرائل ہوا اور الحمدلہ تمام جلدیشنوں کو صاحب کو امین تک لے گیا اس پہ بھی انشاءاللہ یہ تو بہت چھوٹا سا معاملہ ہے اس پہ بھی ہم اپنے ڈاکومنٹ سارے ہم دے چکی ہیں اور بھی اگر انہیں میری گوائی کی ضرور پڑی میں بیان ہنسی دوں گا کہ یہ مہنی ذاتی طور پر مہنے والد صاحب نے کر رہا ہے ایدھے بھی انشاءاللہ سکھان تک صاحب کو امین تک لے ہوں گے